ماجد ملک اسی مقصد کے لیے اس نے ابتدائے آفرینش سے مختلف مروضہ علوم کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا جن میں سے اکثر مخفی علوم آج بھی اپنی اہمیت کو دنیا سے منوا رہے ہیں جن میں سے ایک علم علم نجوم بھی ہے جسے جدید دنیا نے اب باقاعدہ طور پر ایک سائنس کی حیثیت دے دی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائیں تو بے جان نہ ہوگا کہ علم نجوم کو اب یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس علم کی ابجد سے واقفیت دلانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف بڑھیں ہماری انتہائی عدب کے ساتھ ترخواست ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین محترم اس علم کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ خاکسار اپنے ناظرین کے سامنے نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ضرور رکھنا چاہے گا کہ جس کسی نے بھی کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی گویا اس نے کفر کیا یعنی مسلمان ہونے کے ناتے ہم اس علم کی روشنی میں کی جانے والی کسی بھی پیشگوئی کو حرف آخر نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ایک اندازوں پر مبنی علم ہے جس کے تناظر میں کہی جانے والی بات کو حتمی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ناظرین محترم دائرہ تلبروج دور کہیں خلاوں میں ایک دائرے کی صورت موجود ہے جس میں ماہرین کے مطابق بارہ خانے یا با الفاظ دیگر بارہ گھر موجود ہے ماہرین علم نجوم کے مطابق سورج ان میں سے ہر ایک گھر میں ایک مہینہ قیام کرتا ہے یہ گھر یا خانے جنہیں بروج کا نام بھی دیا جاتا ہے میں ترتیب کے لحاظ سے برج حمل پہلے درجے پر واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ سورج نے جب اکیس مارچ کو برج حمل کے پہلے درجے میں قدم رکھا تو اس کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور اسی دن کو یوم نوروز یعنی اس کائنات کا یوم پیدائش بھی کہا جاتا ہے جبکہ سورج ایک لگے بندے قانون کے مطابق اس برج سے ایک مہینے کے سفر کے بعد اگلے برج یعنی سور میں منتقل ہو جاتا ہے سو بیس اپریل سے پہلے پیدا ہونے والے لوگوں کا برج بھی جبکہ سورج حمل میں تھا یہی ہوگا جو کہ ماہرین علم نجوم کے مطابق ستارے مریخ کی حاکمیت میں آتا ہے گویا حملی افراد کا ستارہ بھی مریخ ہی ہوگا اور اب ہم آتے ہیں اس طرح کہ اس ستارے اور برج کے حمل افراد کا مزاج اس علم کی روشنی میں کیسا ہو سکتا ہے تو جراب مریخ جس کا مزاج حاکمانہ ہے کا پرتاؤ آپ کی شخصیت میں بھی این ممکن ہے البتہ درجات کے حوالے سے اس میں کسی حد تک فرق ضرور آ سکتا ہے جس کو صرف زائچے کی مدد سے ہی بہتر طور پر جانا جا سکتا ہے ناظرین محترم ستارے مریخ جس کو ستاروں کی کابینہ میں چیف آف آرمی سٹاف یعنی سپہ سالار فلک کا مقام حاصل ہے مزاجا جنگجود طبیعت کا حامل ہونے کی وجہ سے سرگرم اور فال رہنے والا ستارہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حملی افراد آخری حد تک اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اس کے ساتھ نو کا عدد جبکہ سرخ رنگ منصوب ہے سو وہ لوگ جو برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں اگر بوقت پیدائش ستاروں کی پوزیشن اچھی تھی تو پھر یہ لوگ مہنتی، ذہین، پھرتیلے، خوش لباس اور خوش ذوق ہونے کے علاوہ ہمدرد، ثابت قدم، پردوس نواز بھی ہونے چاہیں اور اگر بوقت پیدائش ستاروں کی ناکس پوزیشن سامنے آئے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص حاسد، چرب زبان، فضول خرج، مغرور، توہم پرست اور جنسی بیرا روی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جبکہ محبت کے معاملات میں یہ مرد میدان آپ کو ہمیشہ جذباتی فکر کے حامل ملیں یہ لوگ جب محبت کی وادی میں قدم رکھ لیں تو اپنا سب کچھ محبوب پر نسار کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ساتھی بھی جواباً اسی قدر گرم جوشی کا مظاہرہ کریں بسورت دیگر یہ جلد ہی مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں برج حمل کے تحت پیدا ہونے والے افراد اپنی زندگی کی دوڑ میں رسک لینے سے کبھی بھی گریز نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خطر پسند طبیعت کی بدولت اگرچہ کئی دفعہ نقصانات کا سامنا بھی کرتے ہیں لیکن جلد ہی وہ آپ کو کسی آلہ مقام پر فائز ہوتے بھی دکھائی دیں گے اگر آپ کا کسی حملی فرد کے ساتھ جذباتی تعلق ہے تو پھر جان لیجے کہ آپ کا ساتھی صرف حکم چلانا جانتا ہے اور اپنے حکمانہ مزاج کی وجہ سے قائدانہ صلاحیتیں بھی ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں اور خاص طور جب کبھی مسابقت کی فضاء ہو تو ان لوگوں کی صلاحیتیں اور بھی نکھر کر سامنے آتی ہیں گویا بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستان جہاں گھات میں نہ ہو سیاد ناظرین محترم سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں سے عبارت ہے اور وہی آدمی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے جس نے اپنے رب کی طرف سے بخشی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال سیکھ لیا ہو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز ضرور ارسال کیجئے اور یاد رکھئے کہ یہ آپ کا چینل ہے آپ اپنی تجاویز اپنی سجیشنز ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان پر ویڈیوز بناتے رہیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا